سلام علیکم آج کا جمعورا ٹاپک ہے نائنھتھ میتھمیٹکس کی ایکسرسائز نائن پنٹ ٹو اس سے پہلے ہم نے لیکچر نمبر ون جو تھا وہ نائن پنٹ ون کے مطلق تھا آج ہم نائن پنٹ ٹو کی بات کریں گے اس میں پہلا کوسن دیا گیا جی کہتا ہے یہ بتائیں کہ یہ جو تین ورڈسز دیا گئے ہیں ورڈسز ورٹیکس کی پلورل ہے وی ای آر ٹی ایکس ہم ورٹیکس کہتے ہیں جو ہماری ٹرائنگل ہوتی ہے نا اس کا یہ جو کونہ ہوتا ہے یہ اس کو ہم ورٹیکس بولتے ہیں یہ ایک کارنر یہ دوسرا کارنر دوسرا ورڈیکس یہ تیسرا اس کی جو پلورل ہے اگر ہم اس کو اکٹھا پڑھیں گے سب کی بات کریں گے جمع کی بات کریں گے تو وہ بن جاتا ہے جی ورڈسز تو کہتا ہے یہ بتائیں کہ یہ والی ایک ورڈیکس دیا گیا ایک یہ ورڈیکس دیا گیا اور ایک یہ ورڈیکس دیا گیا کیا یہ ایک ایک وی لیٹر ٹرائنگل کے ہیں یا آئیسو سیلز اب یہاں ایک اور بات بھی دیکھیں ایک وی لیٹر ٹرائنگل ہمارے پاس ایک ٹرائنگل ہے جی اگر اس کی تینوں سائیڈوں کی لیندھ یعنی اے بی ایکول ٹو کیا ہو جائے بی سی ایکول ٹو تیسری لیندھ اے سی اگر تینوں سائیڈ کی لیندھ سیم ہو تو ہم کہتے ہیں ایسی ٹرائنگل کیا کہلاتی ہے جی ایکوی لیٹرل ٹرائنگل کونسی ٹرائنگل جی اور اسی طرح آئیسو سیلز ٹرائنگل ہم نے یہ پڑھا تھا کوئی ایسی ٹرائنگل جس کی دو سائیڈ سیم ہو کیا ہو جی دو سائیڈ کی لیندھ سیم ہو مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یہ یہ اے یہ بی یہ سی ہے یہ بھی ٹو سینٹی میٹر ہے یہ بھی ٹو سینٹی میٹر ہے یہ تھری ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جی اے بی ایز ایکول ٹو اے سی کیونکہ ان دونوں کی لیندھ کیا سیم ہے تو ایسی ٹرائنگل کو ہم آئیسو سیلز ٹرائنگل کہیں گے تو ہم اس کوسن کو سول کر کے چیک کرتے ہیں اگر تو تینوں سائیڈ سیم آگئیں تو تینوں یعنی برٹیکسز جو ہے ان کے درمیان کا ہم ڈسٹنس فائنڈ اٹ کریں گے ڈسٹنس فارمولے کی مدد سے اگر تو تینوں کی لیندھ سیم آگئی تو ہم کہہ دیں گے یہ ایکولیٹر ٹرائنگل ہے اور اگر کوئی دو سائیڈز کی لیندھ سیم ہوئی تیسری کی سیم آگئی تو ہم کہیں گے یہ آئیسو سیلز ٹرائنگل ہے اس کا نام جیسے ہم یہاں لیکھا ہے آئیسو سیلز ٹرائنگل آئیے جی دیکھتے ہیں بیسک کام کہہ جی پہلے دن کے نام رکھ لیں ہم کہتے ہیں لیٹ پہلے کا نام اے رکھ لیں اے کہہ جی فائیو مائنس ٹو اور بی کہہ جی دوسرے کو بیگ بنا لیں اینڈ یہ سی تیسرے والا مائنس پور ون آردہ ورٹسز آف آ ٹرائنگل ابھی ہمیں نہیں پتا یہ کونسی ٹرائنگل ہے ایکوی لیٹرل ہے ایسا سیلز ہے وہ بعد میں پتا چلے ہم کیا کرتے ہیں سپوز اس کی دیائیگرام ضروری تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں سپوز ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کوئی ٹرائنگل ہے جی یہ اس کا اے وٹ سکت کیا تھا جی فائیو مائنس ٹو یہ تھا جی اس کو مائنس ٹو ہی شو ہونا چاہیے فائیو مائنس ٹو نہ ہو یہ یہ بی ہے جی ہمارے پاس فائیو فور اور یہ سی آگیا جی لٹ مائنس پور ون دیکھیں ان کی لیٹھ ہم کیسے فرمڈ ہم یہ ایک پوائنٹ ہمارے پاس اے ہے یہ ایک پوائنٹ بی ہے اس کے درمیان کا ڈسٹنس فائنڈ کر لیں گے تو اس کی لیندھ آ جائے گی بی اور سی کے درمیان کا فاصلہ فائنڈ کر لیتے ہیں اے اور سی کے درمیان میں یعنی ڈسٹنس فارمولے کی مدد سے اسے لفظوں میں ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے جی اے بی اے بھی فائنڈ کریں پھر ہم کیا کہ فائنڈ کریں گے جی بی سی فائنڈ کر لیں پھر جی اے سی فائنڈ کر لیں پھر ان کا کمپیرزن کر لیں گے اب اے اور بی کے درمیان میں اگر ہم نے ڈسٹنس فائنڈ کرنا ہے تو اے بی کا مطلب یہ ہوگا فارمولہ تو ہم نے پہلے پڑھڑ رکھا ہے کہ ڈسٹنس بیٹوین اے اور بی اسکل ٹو ایکس ٹو مائنس ایکس ون کا ہول سکیر پلس وائی ٹو مائنس وائی ون کا ہول سکیر اور اس سارے کا سکیر پت اب آپ اس میں ویلیوز پٹ کر دیں ایکس ٹو سے مراد یہ ہے کہ میں یہاں اس کو منشن کر دیتا ہوں کہ یہ والا ہمارے پاس جو ہے ایکس ٹو ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ایکس ٹو اور یہ وائی ٹو یہ ہے ایکس ون اور یہ وائی ون ڈائریکٹ ویلیوز پٹ کر دیں ایکس ٹو کتن ہے جی فائیو ہم کہتے ہیں جی فائیو مائنس ایکس ون کتن ہے جی یہ بھی فائیو ہے تو یہ فائیو میمینس فائیو ون کا سکیر اب�러 وائی ٹو وائی ٹو کتن ہے جی فور وائی ون کتن ہے جی مائنس ٹو پریکل لگا لیں تو یہ اس کا سکیر آگیا جی اس کو سالو کر لیں جی فائیو میں سے فائیو گیا تو زیرو کا سکیر ہو جائے جی پلس فور مائنس مائنس پلس تو یہ بن جائے جی 4 پلس 2 کا سکیئر اور یہ سکیئر روٹ تھوڑا سا اور آگے لے چلتے ہیں 0 کا سکیئر 0 ہی آجے گا 4 اور 2 کدنا آجے گا جی 6 کا سکیئر آجے گا جی اور یہ صرف 6 کا سکیئر آجے گا تو یہ سکیئر سے سکیئر روٹ کینسل ہو گیا تو صرف 6 بچ گیا جی اب ہم کریں گے جی BC فائنڈوٹ BC کا بھی تو یہی فارمولہ ہوگا کیا ہوگا جی اس کا آپ نے زیادہ زیادہ کرنا ہے تو اس کو کر لیں آپ X3 کر لیں اس کو Y3 کر لیں یا وہی ڈائریکٹ لٹھ لیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اسے ڈیفرینٹشیئٹ کرنے کے لیے آپ ایسے کر لیں ہم کہیں گے جی X3 minus X2 whole square plus جو ہے Y3 minus Y2 whole square اس کے سکیئر اب اس میں values put کر دیں آپ X3 یہ والا جانی minus 4 اور کا سکیئر تو نہیں کریں گے بھی minus 4 minus X2 کتنا ہے جی minus 5 اس کا سکیئر plus Y3 کتنا ہے جی 1 اور Y2 کتنا ہے جی minus 4 یہ اس کا سکیئر آگیا جی اب minus 4 اور minus 5 کتنا ہوگیا جی minus 9 اس کا سکیئر آگیا plus 1 میں سے minus 4 گیا تو minus 3 کا سکیئر آگیا جی یہ 9 کا سکیئر کتنا ہو جاتا ہے 81 اور 3 کا سکیئر کتنا ہو جاتا ہے 9 تو یہ 81 اور 9 90 ہو گیا جی اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 into 10 square root جی اس کی value ہوگی جی اب ہم نے final کرنا ہے جی AC AC A اور C اس کا فارمولا بھی لکھنے اس کے آپ دیکھیں coordinates کے ہیں X1 Y1 X3 Y3 تو ہم لکھ سکتے ہیں جی X3 minus X1 کا سکیئر plus Y3 minus Y1 یہ فارمولا نہ بھی لکھیں آپ direct values بھی put کر سکتے ہیں اگر شاہر question میں آجائے اب X3 کی کیا اویل ہو جی minus کا 4 X1 کتنا ہے جی minus کا 5 اس کا سکیئر ہوگی plus Y3 کتنا ہے جی 1 ہے اور Y1 کتنا ہے جی minus ہے تو یہ minus 2 اس کا سکیئر ہوگی اب minus 4 اور minus 5 minus کا 9 اس کا سکیئر لے لیں plus 1 یہ ہو جائے گا minus minus plus یعنی 1 plus 3 کا سکیئر ہوگیا جی اس کا سکیئر اٹھ لے لیں اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور expand کریں آگے تو 9 کا سکیئر روٹ پلس 9 یہ ہوگی ہمارے پاس 90 اور اگر ہم اس کا سکیئر روٹ لیں تو اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں 9 اس کی سکیئر یعنی کر لیں لیٹ اس کو اے کہہ لیں اے یہ بھی اور یہ سی کیا ہیں جی ورٹ سیز ہیں کسی ٹرائی انگل کیا اب یہ ہمیں نہیں بتا کہ رائی انگل ہے آئی سو سیلز ہے یا ایکوی لیٹ تو ہم اسی طرح اے بی بی سی اور یعنی کیا فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہاں منشن کر لیتے ہیں ایک بی ہم فائنڈ کر لیں اور دوسرا بی سی فائنڈ کر لیں اور تیسرا اسی فائنڈ کر لیں اسی طرح ان کے نام رکھ لیں یہ ایکس ون ہے یہ وائ ون ہے یہ ایکس ٹو ہے یہ وائ ٹو ہے تو اس کا نام آپ ایکس تھری سارا کام وہی پچھلے کوئیسن مالا ہے distance فارمولا لگانا ہے انڈ میں جا صرف اس ایکویشن کا مطابق چیک کر لیں لہذا ہم چیک کرتے ہیں پہلے a b distance between two points a and b ہاں فارمولا کیا ہوگا x2 minus x1 ka square plus y2 minus y1 ka square اور اس کا square root ہاں x2 کتنا ہے 4 x1 کتنا ہے 1 اس کا square لے لے پلس y2 کتنا ہے 2 y1 کتنا ہے 3 اس کا square لے لیں اب 4 میں سے 3 گیا تو 1 گیا تو 3 اس کا square آجائے گا plus ka 2 minus ka 3 تو minus 1 ka square یہ 3 ka square کتنا آگئے 9 minus 1 ka square 1 10 ka square root آگئے اسی طرح bc fine roll کر لیں bc ka formula کیا ہو جا گا یہ کر لیں x3 minus x2 ka square plus y3 minus y2 ka whole square اور اس کی square root جی value x3 کتنا minus x2 کتنا minus 4 minus square plus y3 کتنا 6 یہ minus 2 اس کا square ہوگیا لیں x3 x2 x2 plus y3 minus y1 ka whole square اور اس کا یہ square root g values put x3 کتنا ہمار باس minus 2 x1 کتنا ہے minus 1 اس کا square لیں plus y3 کتنا تھا 6 minus y1 کتنا ہے 3 3 اس کا square لیں اب جی minus 3 اور minus 2 اور minus 1 minus 3 square ہوگیا جی 6 میں سے 3 گئے تو 3 کس کے اب minus 3 کتنا ہوگیا 9 plus 3 کتنا ہوگیا جی 9 تو یہ ہمارے پاس آگیا 18 کا square root اب ہم دیکھتے ہیں اس فارمولے میں جو ہم نے angle triangle کے لئے پڑا تھا جی پیتھا گروہ ستیور ان کے مطابق جو ہے bc کا whole square جو ہوتا ہے وہ a b plus a c square bc کی value کیا آئی ہے ہمارے پاس 52 آئی ہے ہم 52 اس کا square root ہے وہ ڈال دیتے ہیں اوپر یہاں square دیا گئے a b kتنا ہے جی 10 10 square root اس کا square ہے وہ ڈال a c کتنا ہے 18 ہے 18 کا square root ہو گئے 52 is equal to 10 بچ گئے 18 بچ گیا اگر ہم دیکھیں 52 یہ تو آگے 28 ایسا تو ممکن نہیں کبھی 52 28 کے equal نہیں ہوتا ہم کہہ دیں گے hence given verses are not of right angle right angle triangle کے نہیں کوئی outer angle ہو سکتی ہے یہ تھا جس کا اس کا proof کر لیں نوٹ کر لیں ذرا